دوستوں آج چہرے چنکے کہتے ہیں کہ منوشی کو کٹو اور سباوکہ ہونا بھی ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے دوستوں یدی آپ سکشم ہے تو باقی لوگوں کے بھی کام آ سکتے ہیں پریوار سنبھال سکتے ہیں یدی آپ سکشم نہیں تو کسی کے بھی کوئی بھی کام نہیں آ پائیں گے اور سب کے برے بن جائیں گے اکثر لوگ نرم سباوکہ ہونے کے قرآن کسی کے بھی درد بھری کہانی سن کر رو دیتے ہیں اور جب ان سے وہ کوئی سیوگ مانگتا ہے تو اپنی پریسیتی نہ ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے سے سیوگ لے کر اس کی مدد کر دیتے ہیں اور بعد میں خود ہی پچھتے ہیں تو چانکے کہتے تھے کہ ہمیں کھٹور ہونا چاہیے اور یوں ہی ہر کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے چانکے کی اس نیتی کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ کسی کی مدد نہ کریں بلکہ اچھی طرح جانچ پرک کر صحیح وقتی کی مدد یدی آپ بھی نہ سوچیں وچار سب کی مدد کریں گے تو ایک سمیں پر آپ خود ہی پچھتائیں گے دوستو چلی ایک کہانی سے سمجھتے ہیں بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب بجلی مشال جلا کر ہی روشنی کی جاتی تھی تو ایک بندر کا پر ایک مشالچی ہوتا تھا جب ساغر کی طرف سے کوئی جہاز رات میں آتا تو وہ مشالچی مشال جلا کر بندر کا پر جہاز کو رکانے کی جگہ کی طرف اشارہ کرتا تھا جہاز وہیں جا کر رکھتا مشال جلانے کے لیے تیل ناب تول کر ہی ملتا تھا تیس دن کے لیے روج کے حساب سے ایک دن اس مشالچی سے کچھ لوگ مدد مانگنے آئے کہ ہمارے یہاں بیٹی کی شادی اور رات کے اندھیرے میں تھوڑا روشنی کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا تیل دے دو تو بڑی ہی کرپا ہو گیا وہاں مشالچی وہاں وہ کھو گیا اور کچھ تیل دے دیا تھوڑے دن بعد اور نیا تیل مننے دو دن پہلے ہی پرانا تیل ختم ہو گیا اب وہاں مشال نہیں جلا سکا دوستو جس کارن ساگر کی اور سے آنے ہاؤس جاز بندرگاہ سے ٹکرانے لگے بندرگاہ ٹوٹ گیا اور کئی جاز بھی ٹکرائے بہت کی بوتوں کی جان چلی گئی یدی وہاں مشالچی بھاوک نہ ہو کر تھوڑا کھٹور بن جاتا تو اتنا بڑا حادثہ کبھی نہیں ہوتا اور اب وہاں سوچئے کہ ان سے لوگوں کی مدد کر کے پونے یا کمائیا یا پاپ کمائیا چانکیں بتاتے ہیں کہ منوشی کو چاہیے کی وحث کسی سے ادھک لگاو نہ رکھے ہو سکے تو خود کو اپنے لکشے میں اتنا ویست کر لے تاکہ ادھر ادھر دھیان بھٹکے ہی نہیں ادھک لگاو کے کارن دو بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں پہلے تو آپ کا دھیان ستیر نہیں رہ پاتا جس سے آپ اپنے لکشے سے بھٹک جاتے ہیں دوسرا جس سے آپ زیادہ لگاو کرنے لگتے ہیں کچھ سمیں بعد وہی آپ کی قدر نہیں کرتا اور آپ کو اگنور کرنے لگتا ہے جب وہ اگنور کرتا ہے تب آپ اور زیادہ اس کی طرف اکشت ہونے لگتے ہیں آپ کا زیادہ لگاو اسے آپ سے اور دور کرتا ہے پھر وہی آپ سے چڑنے لگتا ہے اور آپ سے دور بھاگنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہی من ہی من ایسے میں اسے کوئی دوسرا اچھا لگنے لگتا ہے تب آپ پوری طرح ٹوڑ جاتے ہیں جب وہی آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ خوش رہنے لگتا ہے یہ سب کسی کی وجہ سے ہوا آپ کے کارن ہوا یدی آپ پہلے ہی تھوڑا کٹھور بن کے رہتے تو آپ اپنا لکشے بھی پا لیتے اور وہی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا تو دوستوں یدی آپ سچ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے سے یا پرائے سے صدا اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں تو چانک کے کہ یہ نیتی صدا یاد رکھئے گا کہ کٹھور بن کے رہو گے تب ہی سفل بنو گے تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے دھنیواد